موسیقی یو پی ڈاری کے آج کے پننے پر جس شہر کا نام ہے وہ شہر ہے الہاباد الہاباد یا پریاغ کو دیش میں ہندو دھرم کے انویعیوں کے لیے سب سے مہتوپونڈ اور پویتر تیر تھستانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ شہر گنگا یمنا اور سرسطی تین ندیوں کے سنگم کا گھر ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے مہا بھارت کال سیاست تمہیں ہے جب اسے کوشام بھی کہا جاتا تھا چونکہ یہ شہر ہندو پوراڑک کتھاؤں سے سمبندت ہے اسی لیے اس دیش کے پویتر ستانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ورش 1583 میں مغل سمرات اکبر کے دوارہ اس شہر کا نام بدل کر الہاباد رکھ دیا گیا تھا اردو میں الہاباد کا ارث ہوتا ہے اللہ کا بگیجہ الہاباد یا پریاغ راج آج ایک لوگ پریے پریٹن کے اندر ہے اور دنیا بھر کے سیلانی اکثر یہاں آتے ہیں یہ وہ جگہ بھی ہے جہاں دنیا کا سب سے بڑا دھارمک آئیوجن کمبھ میلا ہر بارہ سال میں ایک بار ہوتا ہے تیر تستل ہی نہیں بلکہ پریٹن کی درشتی سے بھی پریاغ راج بھارت میں سب سے اچھی جگہوں میں سے ایک ہے اسی لیے یوپی ڈاری کے سفر میں ہم آپ کو لکھر آئے ہیں الہاباد یعنی پریاغ راج کمبھ میلا ویاپک روپ سے دنیا میں تیر تھیاتریوں کے سب سے بڑے جماوڑے کے روپ میں مانا جانے والا کمبھ میلا ہندو دھرم کے لیے ایک بہت ہی مہتوپورہ ستھان رکھتا ہے اس میلے میں بڑی سنکھیا میں ہندو پویتر ندیوں میں اسنان کرنے کے لیے آتے ہیں کمبھ میلے میں اسنان کرنے کا ارث پاپوں سے مکتی پا کر جیون میں پویتر تعلانہ ہوتا ہے ہر دوار پریاغ راج ناسک اور اجین کے بیچ روٹیشن میں کمبھ میلا ہر تین سال میں آئیوجید کیا جاتا ہے اس پرکار پرتیک جگہ پر ہر بارہ سال میں ایک بارس کا آئیوجید ہوتا ہے یہاں پر کمبھ میلا ترویڑی سنگم کے روپے مشہور گنگا یمونہ اور سرسوتی کی تین پویتر ندیوں کے سنگم اس تھل پریاغ میں آئیوجید کیا جاتا ہے ہر دوارہ اور الہاباد میں ہر چھ سال میں آردھ کمبھ میلو کا آئیوجید کیا جاتا ہے ترویڑی سنگم مدھی بھارت کے سب سے پویتر ستھانوں میں سے ترویڑی سنگم الہاباد میں سیوے لائنز یعنی پریاغ راج سے لگ بھگ سات کلومیٹر کی دوری پر اس تھے واسطوں میں یہ تین ندیوں گنگا یمونہ اور سرسوتی کا ملن بندو ہے گنگا یمونہ اور سرسوتی تینوں ندیاں بھارتی پوراڑی کتھاؤں میں بہت ہی پوجینیے ندیاں ہیں اور اسی لئے ان ندیوں کا سنگم بندو دھارمت مہتوے رکھتا ہے یہ ان اس تھانوں میں سے ایک ہے جہاں ہر بارہ سال میں ایک بار کمبھ میلو آئیوجید کیا جاتا ہے میلی کی صحیح تاریخ ہندو کیلنڈر یعنی پنچانگ کے انصار نردھارت کی جاتی ہے خسروباغ الہاباد یعنی پریاغ راج کے سب سے لوگ پریے پرٹان اس تھلوں میں سے ایک ہے خسروباغ خسروباغ کو راجہ جہانگیر نے اپنے بیٹے خسرو کے لئے بنوایا تھا راج کمار کی سمادھی اس باغ میں اس کی ماں شاہ بیگم کے ساتھ ہے آنند بھون آنند بھون نہرو پریوار کا پورو نیواز ہے جسے اب آزادی کے یوک کے ویبھن کلا کرتیوں اور لیکھوں کے پرزشن کے لئے ایک سنگر حالے میں بدل دیا گیا ہے جب نہرو کے پریوار کے پورو سوراج بھون کو بھارتی راشتری کانگریز کے کاریالے کے روپ میں استعمال کیا جانے لگا تو ایک نیا نہرو آواز موتی لال نہرو دوارہ ڈیزائن کیا گیا دو منجلہ حویلی وقتقت روپ سے موتی لال نہرو دوارہ ڈیزائن کی گئی تھی گھر کو چین اور یوروپ سے مگائی گئی لکڑی کے فرنیچر کے ساتھ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا حویلی کا ناکیول نرمار کی کارن بلکی بھارت کے اتحاس میں پرمکھ بھومکہ کے لئے ایک مہتوپونڈ اعتحاسک مولی ہے ورش انیس سو ستر میں نہرو پریوار کے ورہست کو اچھوڑ رکھنے کے لئے اسے راستریہ سنگرحالے میں پریورتت کرنے کے لئے آنند بھون کو اندرا گاندھی نے بھارت سرکار کو دان کر دیا تھا موسیقی الہاباد کا قلہ الہاباد قلہ پندرہ سو ترہسی میں مغل سمرات اکبر کے شاسن کال کے دوران بنایا گیا تھا یہ ادبوت سنرچنا اتر بھارتی راج یہ اتر پردیش میں گنگا اور یمنا کے سنگم تٹ پرستھت ہے الہاباد قلہ اکبر دوران نرمی تب تک سب سے بڑا قلہ ہے یہ پرستھا کرشن دنیا بھر کے ہزاروں سیلانیوں کو نہ صرف اپنی طرف کھیچتا ہے بلکہ اپنے واسطکالہ اور اعتحاسک مہددو کے لئے بھی پریٹکوں کو آکرشت کرتا ہے حالانکہ پریاغ راج کے قلے تک پہنچ عام جنتہ کے لئے بند ہے اس قلے کو بھارہ سال میں آیوجیت ہونے والے کمب میلے کے دوران ہی کھولا جاتا ہے یہ قلہ اپنے اچھے ویٹ یعنی برگت کے پیڑ کے لئے بھی جانا جاتا ہے اشوک اسطمب الہاباد قلے کے باہر اس تھیت سولہویں شتابدی کے سمرچنہ کا نرمار سمرات اکبر دوارہ کیا گیا تھا اشوک اسطمب کے باہر حصے میں برامہ لیپی میں اشوک کے شلالیک ہیں یہاں تک کی سمدر گپت اور جہانگیر نے گپت لیپی میں باد میں برامہ کے پریشکرت سنسکرن میں کچھ شلالیک بھی جوڑے ہیں بڑے ہنمان جی کا مندر ہنمان مندر الہاباد کے سنگم شیطر میں استحت ہے مندر کا نرمار جمین کی نیچے کیا گیا ہے اور بھگوان ہنمان کی مدرہ پیچھے کی اور جھوکی ہوئی ہے یہ مندر شہر کا ایک لوگ پریے تیر سستان ہے منگلوار اور شنیوار کو یہاں وشیش روپ سے بھگتوں کی بھیڑ رہتی ہے ماغ میلا ماغ میلا پرسد کمب میلے کا چھوٹا سنسکرن ہے جو ہر سال آیوجد کیا جاتا ہے الہاباد کے پاس پریاغ میں تین مہان بھارتیے ندیوں گنگا یمونہ اور سرسوتی کے سنگب پر جگہ جگہ میلا ہر سال ماغ کے ہندو مہینے میں آیوجد کیا جاتا ہے میلا ہر سال بڑی سنکھیا میں پریٹکوں اور تیرثیاتریوں کو آگرشد کرتا ہے آلوپی دیوی مندر آلوپی باغ میں استحت ہے الہاباد کا پرسد مندر آلوپی دیوی مندر سنگم کے پاس استحت یا مندر ہندو دورا پوجھنی ہے مندر اس مائنے میں انوکھا ہے کہ اس میں کوئی بھی ویراج مان دے ہوتا نہیں ہے بلکہ ایک لکڑی کا رہا تھے اڈولی ہے جس کی پوجہ ادھکتر بھگوان شیو کے بھکت کرتے ہیں آل سینٹ کیتھڈرل انیسویں شتابدی کینت میں نرمیت آل سینٹ کیتھڈرل ایم جی مار گلاہباد میں ایک شاندار کرسچین چرچ ہے گوتھک شیلی کی واسطو کلا میں نرمیت چرچ میں جٹل لکاشیدار کانچ کے پینل ہیں پوری دنیا میں سب سے سندر چرچوں میں سے یہ چرچ پریٹکو اور تیرتھیاتریوں کو بے ہدا کرشت کرتا ہے نیو یمنا بریج 2004 میں استھاپیت نئی ڈیزائن کا یہ بریج دیکھنے لائک ہے جسے الہاباد میں اولڈ نینی بریج پر یاتا یاد کے پرواہ کو کم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا یہ پل اتری سے دکشڑے الہاباد تک چلتا ہے ایک ہزار پانچ سو دس میٹر سے ادھک کی دوری پر چل رہے اس پل کو صرف کیبلوں پہ دوارہ روکا گیا ہے آلفریٹ پارک یا چندرشیکھر آجاد پارک بریٹش کال کے دوران آلفریٹ پارک کا نرمان کیا گیا تھا اسے چندرشیکھر پارک یا کمپنی بھاگ کی روپ میں بھی جانا جاتا ہے جو الہاباد میں جارج ٹاؤن کا ایک سروجنک ادھیان ہے 133 اکڑ کے شیطر میں پھیلے اس پارک کا نرمان شہر میں پرنس آلفریٹ کی آترا کو چندھت کرنے کے لیے کیا گیا تھا اور آج یہ شہر کا سب سے بڑا پارک ہے الہاباد دشو ویدیالے اسے پورپ کے آکسپورٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی اصطحابنا سن 1887 سوی کو آلفریٹ لائر کی پرینڈا سے ہوئی تھی اسے ویشو ویدیالے کا نقشہ پرسید انگریج واسطوید ایمر سن نے بنایا تھا سن 1886 میں الہاباد میں میور کالج کے اصطحابنا ہوئی تھی جو آگے چل کر الہاباد ویشو ویدیالے کے روپ میں ویکست ہوا آج بھی یہ الہاباد ویشو ویدیالے کا مہتوپونڈ حصہ ہے میور کالج کا نام تحت کالین سینکت پراند کی گورنر ویلیم میور کے نام پر پڑا تھا انہوں نے 24 مئی 1867 کو الہاباد میں ایک سو اتنطر مہا ویدیالے جتھا ایک ویشو ویدیالے کی نرمار کی اکشہ پر کٹ کی تھی اپنے 188 ورش کے تھیاس میں ویشو ویدیالے نے اونچ سکھشا کی شہدر میں اپنی پرتشتھا کو بنائے رکھا ہے دیش کے آنے راج ویشو ویدیالےوں کے سمانہی پرویش لینے والوں کی بھاری بھیڑ کے بیچ اس ویشو ویدیالے کو بھی اونچ سکھشا کے اسطر کو بنائے رکھنے کے لیے سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے بھوتکال میں تمام مہاں ہستیوں نے اس ویشو ویدیالے سے آ کر دیش کی سیوکی ہے جن میں پرمک نام موتی لال نہرو گوویند بل لپنت شنکر دیال شرما گلزاری لال نندہ ویشونات پرتاب سنگھ چندر شیکھر نارائن دت تیواری مورلی منو حرجوشی مدن لال کھرانا ویجے بہوگوڑا موہن سنگھ حریش شندر گورک پرسات مہدیوی برما حرون شرائبچن ستھ پرکاش سرسوتی بابو رام سکسینہ دھارم ویر بھارتی مڈال پانڈے بھگوٹی چرن ورما بیوٹی نرائن رائے آچاری نریندر دیو چندردھر شرما گلےری آدھی ہیں الہاباد کا اپنا ہوای اٹھا ہے ورطمان میں دلی سے پرسدین کیولی ایک اڑان ہے اگر آپ فلائٹ سے پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ دلی سے کنیکٹنگ فلائٹ لے سکتے ہیں ایک انیو وکلپ وارانسی یا لکھنو کی اڑان بھرنے اور وہاں سے ایسی بس یا کیب لینے کا ہوگا اگر آپ سڑک مارک سے آنا چاہتے ہیں تو الہاباد اینجٹو پر پڑتا ہے جو دلی سے کلکاتا تک چلتا ہے اور سورنیم چطربج کا حصہ ہے اسی لیے دلی آگرہ کانپور ورانسی پٹنا کلکاتا سے سڑک سمپرک بہت اچھا ہے راج مارک چکنا اور بہت اچھی طرح سے بنائے رکھا گیا ہے اور اس راج مارک پر بلکل بھی بھیڑ نہیں ہے لکھنو سے الہاباد کی سڑک بھی بہت اچھی ہے فرانسی لکھنو سے الہاباد کے لیے کچھ لگاتار بول بو بس سوائے بھی ہیں جن میں بہت ہی آرامدہ ایک سیٹے ہیں اور یہ بورے دن چلتی ہیں اسی لیے آپ ویوہارک روپ سے بس اسٹیسن تک پہنچ سکتے ہیں اور اگلی بس پکڑ سکتے ہیں آج شاہ کرتے ہیں آپ کو یوپی ڈائری کا آج کا سفر بہت دروچک لگا ہوگا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہماری ہر ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنا تو بیل آئیک آن کو ضرور دبا دیں آج کے سفر میں بس اتنا ہی شکر ملتے ہیں یوپی ڈائری کے اگلے سفر پر تب تک کے لیے نمسکر